ویلکم بیک آفٹر دی بریک چلتے ہیں اپنے نیکس سیگمنٹ کی طرف جس میں آپ کو بتائیں کی شو بس سے ریلیکٹڈ خبریں تو احمد کون سی شو بس کی خبر ہے ہمارے پاس آج میرے پاس جو شو بس کی آج پہلی خبر ہے اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جیسے کہ پاکستانی نوجوانوں بلکہ دنیا بھر میں ایک جو ہماری نوجوان سنگر ہے آئیما بیک بلکل کافی مطلب اس ٹائم ان کو پذیرائی مل رہی ہے کافی شہرت پا چکی ہیں وہ تو آئیما بیک نے ٹک ٹاک پر آتے ہی اہم سنگر میل جو ہے وہ عبور کر لیا ہے کیونکہ انہیں چند گھنٹوں میں آٹھ ہزار سے زائد مدہہ سارفین نے فالو کیا ہے مطلب ہے کافی ایک بڑی تعداد ہے کہ صرف چند گھنٹوں میں آپ کو آٹھ ہزار سے زائد فالورز مل گیا اور یہاں پہ لوگ بیچارے آٹھ آٹھ سال لگے رہتے ہیں کسی اور ان کو اتنا نہیں ہوتا تو مطلب یہ کہ اطلاعات کے مطابق آئیما بیک نے تصدیق شدہ آکاؤنٹ کے ساتھ ٹک ٹاک پر اپنے سفر کا آغاز کیا جس کے چند گھنٹوں بعد انہیں ہزاروں سارفین نے فالو کیا لیکن آئیما بیک نے صرف ایک کو ہی ابھی تک فالو کیا ہوا ہے جو راز ہے وہ ابھی ہم کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے آئیما بیک کو چوبیس گھنٹوں میں ٹک ٹاک پر اب تک آٹھ ہزار ایک سو اٹھارہ مدہہوں اور سارفین نے فالو کیا انہوں نے اپنے اکاؤنٹ سے صرف ایک آئیڈی کو فالو کیا اور چار ویڈیوز شیئر کی ہیں جن میں ایچ بیل پی ایس ایل ساتھ کے افیشل ترانے کا ٹیزر بھی شامل ہے گروہ کارا کی جانت سے شیئر کی جانے والے ان ویڈیوز کو چوبیس گھنٹوں میں انہتر ہزار سے زائد بار دیکھا جا چکا ہے اگر آئیما کی بات کریں تو انہوں نے پاکستان کی میوزک انڈسٹری کو کافی سارے مطلب گانے دی ہیں اور سات سال کا مطلب ان کا یہ سفر ہے اور یہ بڑی ایک پوزیٹیو ہے کے جو ہے اور انسٹاگرام پر جو ان کا اکاؤنٹ ہے اس کے حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو ان کو تصدیق شدہ اکاؤنٹ کو جس کو نیلے ٹک والا اکاؤنٹ کہتے ہیں وہاں پہ ان تالیس لاکھ مدہ ان کو فالو کر چکے ہیں جس سے آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ نوجوان جو ایک سنگر ہے ہماری ان کی فین فالوینگ کتنی زیادہ ہے اور لوگ ان کو کتنا پسند کرتے ہیں ان کو کتنی پسیرائی ملتی ہے یہ ایک بڑا پوزیٹیو سائن ہے اور میرے خیال میں وہ کہتے ہیں نا کہ کسی بھی سلیبرٹی کے لیے فین فالوینگ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری کیونکہ اگر فین ہیں تو سلیبز ہیں ورنہ سلیبرٹیز کچھ بھی نہیں ہوتے ہاں ایسا ہی ہے اپنے فین کے بینا سلیبرٹیز سلیبرٹیز نہیں کہلاتے کیونکہ فین ہی آپ کا مورال بلند کرتے ہیں آپ کو بوسٹ اپ کرتے ہیں اور آپ کو ایک چمک دار چمک دمک والی ایک چیز بناتے ہیں آپ کا شو بازی آپ کی جاری رکھتے ہیں اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں اگلی خبر کی طرف تو میرے پاس ہے ہمارے جیسا آپ نے ہماری فیمیل سنگر جو پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں ورلڈ وائیڈ اور بہت زیادہ پر زرائی مل رہی ہیں ان کو ان کی خبر دی میں ہمارے ایک فیمس ترین میل سنگر کی خبر لے کر آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں جن کا نام ہے بلال سعید بلال سعید کے گانے بہت تھوڑے عرصے میں تو نہیں ایک عرصہ ہوتا ہے ہر کسی کی سٹرگل کا لیکن بلال سعید نے ایک مناسب وقت میں اپنا کافی نام بنا لیا ہے بلال سعید کا ایسا کون سا گانا ہوتا ہے جو لوگ پسند نہیں کرتے تو بلال سعید کے گانے کی ویڈیو میں اب آپ سب دیکھیں گے کیترینہ کی بہن ایزابل کو یہ ہمارے پاس نئی خبر ہے بلال سعید اور گلوکار ایزو کے کے اشتراک سے بنایا گیا گانا جو دوہزار اکیس شودہ اکتوبر کو ریلیز ہوا تھا اب اس کی میوزک ویڈیو میوزک اسے کی ویڈیو کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا گیا ہے کیونکہ پہلے اس کا صرف سانگ ریلیز کیا گیا تھا اس کی ویڈیو نہیں تھی اب اس کی ویڈیو پر بھی کام کیا جانے لگا ہے ایزابل یہ خود بھی ایک پنجابی کی سنگر ہیں بہت بڑی اور کافی ان کا نام ہے اب ان کا اور بلال نے مل کے کلیب کیا ہے جس طرح سے ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کے اور سرکار کے جو سنگرز ہیں جیسے پہلے آتیف اسلم نے کیا وہاں پہ اور دیگر سنگرز نے بھی کیا اس چیز کے ساتھ احمد آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیٹرینہ نے اب شادی کر لیا اور وہ تھوڑا پیچھے ہو جائیں گی اور اب ہم ایزابل کو آگے آتا ہوا دیکھیں گے کیا سوچتے ہیں؟ ایسا مجھے نہیں لگتا کیونکہ کیٹرینہ کا جو اپنی ایک فیم ہے ایزابل اس سے پہلے بھی کافی فیموس ہے اگر آپ کو یاد ہو تو کافی جو مطلب وہ پنجابی سانگز ہیں دھڑاکے والے خون کو گرمانے والے ان میں وہ سنگنگ کر چکی ہیں بلکل ایسا یہ ہے اب مزید بتاتے ہیں بلال سعید کے گانے جدائیاں کے میوزک ویڈیو اٹھائیس جنوری کو ریلیز ہو چکی ہیں اور اس کے علاوہ آپ سب کو بتاتے چلیں کہ پاکستانی گلوکار بلال سعید برطانوی پنجابی گلوکار ایزوکے کے اشتراک سے جدائیاں کی ویڈیو پر کام کر چکے ہیں مکمل ہو چکی ہے اور اب آپ سب دیکھیں گے ایزابل کو جو کی کیٹرینا کیاف کی بہن ہیں انہیں اس ویڈیو میں اور گانے میں دونوں گلوکار نے اپنی آواز کا جادو جگایا ہے جسے یوٹیوب پر بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے پذیرائی بہت زیادہ مل چکی ہے جی اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں وائنڈ اپ کی طرف ہاں ہمارا لاس سیگمنٹ تھا جس میں ہم نے آپ کو شو بس کی خبروں سے اگاہ کیا فی الحال چلتے ہیں وائنڈ اپ کی طرف اپنے ہوسٹس کو آپ لوگ اجازت دیجئے دوبارہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گی کل صبح انشاءاللہ نو بجے دوبارہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں گے مزے کی گپ شپ ہوگی آپ کے لئے وائل ویڈیوز اور انفرمیٹ کی ویڈیوز کے ساتھ ساتھ ہماری کوشش ہوتی ہے کچھ ایسی انفرمیشن بھی لے کے ہیں جو آپ کے لئے مفید ہو جو آپ کو انٹرٹین کرنے کے ساتھ ساتھ بلکل آپ سب کو انٹرٹین کرنے کے ساتھ ساتھ انفرمیٹیو پروگرام بنانا باقی جانے سے پہلے آپ سب کو کہیں گے کہ جو ہمارے ڈیجیٹل کے چینلز ہیں ٹی وی ٹوڈے انٹرٹینمنٹ اور ٹی وی ٹوڈے انٹرٹینمنٹ اور جو ہے ڈیجیٹل ٹوڈے ڈیجیٹل کے نام سے اس کو آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ٹیپ کرنا ہر کس نہ بھولیے گا آپ کو اور بھی مزہدار کانٹنٹ جو ہے وہاں ہماری جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے سے ملتا رہے ہیں ہمارے بہت زیادہ خوبصورت انکر جو ہے وہاں پر آپ کے لئے مزہ مزہ کا کانٹنٹ لے کے آتے ہیں اور کافی ریسرچ بیسٹ کانٹنٹ ہوتا ہے تو لازمی ان کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے میزبان کو دیجئے کل تک اجازت اللہ حافظ